موسیقی مہترم ناظرین اکرام میں نے سورہ اسرہ سورہ نمبر سترہ کی آیت نمبر ترپن آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے اس مناسبت سے آج کی بھی نشست کا موضوع ہے شیطانوں کی دنیا ناظرین اکرام ہم گفتگو کرتے آ رہے ہیں کہ شیطان سے بچاؤ کا راستہ کیا ہے بہت ساری دعائیں ہم نے سنی آج کے درس میں جاننے کی کوشش یہ کریں گے کہ شیطان سے بچنے کے لیے احتیاطی تدویریں کیا ہونی چاہیے کہ آدمی وہ کام کرے تو شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا شیطان اس کے قریب نہیں آئے گا آخری نشست کے آخری حصے میں میں نے کچھ چیزوں کا تذکرہ کیا تھا آج یہ شیطانوں کی دنیا میں یہ نوی نشست ہے یہ تو میں نے کچھ چیزوں کا تذکرہ کیا تھا اب آئیے ذرا تفصیل کے ساتھ ان چیزوں کو ہم جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں شیطان سے بچاؤ کے لیے کیا کرنے کو کہا ہے ہمیں کون سا احتیاط کرنا چاہیے اگر ہم اورا وہ کرتے ہیں تو شیطان کے شر سے ہم محفوظ رہیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہوئے کہا صحیح مسلم کتاب علیہ شریفہ کتاب نمبر شتی صدی صدی اللہ علیہ وسلم دو ہزار بارہ جعویر رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کے راوی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے برطن کو ڈھانگ دو اپنے مشکیزے کو بند کر دو اپنے دروازے کو لوق کر دو بند کر دو اور اپنے چراغ کو بجھا دو چراغ میں لائٹ وغیرہ بھی ہے بجھا دینے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَحُلُّ سِقَاءً وَلَا يَفْتَحُ بَابًا وَلَا يَكْشِفُ عِنَاءً کہ شیطان جو ہے پانی کے مشکیزے کے موہ کو کھول نہیں سکتا دروازے کو کھول نہیں سکتا برطن جو ڈھکا ہوا ہے اس کو کھول نہیں سکتا آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا احتیاط کے طور پر احسا کرنا ہے فَإِنَّ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلَّا أَنْ يَعْرُضَ عَلَىٰ اِنَائِهِ اُغْدًا وَيَذْكُرَ اسْمَ اللَّهِ فَلْيَفْعَلْ اور اگر تم میں کہا کوئی آدمی کوئی چیز نہ پائے تو اپنے برطن پر لکڑی رکھ دے اور بسم اللہ کہہ کے رکھے آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ الْفُوَيْسِقَةَ تُزْرِمُ لَا أَحْلِ الْبَيْتِ بَيْتَهُمْ کیونکہ چوہیہ جو ہے وہ آگ لگا سکتی ہے پچھلے زمانے میں دیکھتے تھے کس طریقے کا چراغ ہوا کرتا تھا لالٹین جلاتے تھے بیویا جلاتے تھے تو چوہیہ جو ہے اس کے لے کر ادھر ادھر بھاگ سکتی تھی اور آدمی کا گھر جل جاتا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احتیاط کرنے کے لئے کہا اس لئے گھر کی لائٹ بھی بند کر دیجئے ہاں ایسی لائٹ رکھئے جو آپ کو پریشانی نہ ہو ہلکے پھلکی رہے لیکن سب لائٹ شالو کر کے سونے کا صحیح نہیں ہے بہتر نہیں ہے اچھا یہ ہے کہ لائٹ بند کر کے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برطن کو ڈھانگنے کا حکم دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے کو بند کرنے کا حکم دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کے مشکیزے کو تو ہمارے پاس مٹکا ہے کوئی بھی چیز ہے اس کو بند کر دیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برطن کو ڈھانگنے کا حکم دیا تو برطن اگر یوں ہی پڑا ہوا ہے تو اس کو اس کی جگہ پہ رکھ دیجئے اور اگر اس کی جگہ پہ رکھے تو بسم اللہ کر کے رکھیں جہاں پر وہ رکھا جاتا ہے اگر ہم اور آپ اس کا احتمام کرتے ہیں تو یہ احتیاط ہے شیطان کا بس نہیں چلے گا وہ دروازہ کھول نہیں سکتا اور ہم اور آپ اپنے دروازے کو بند کرتے وقت بسم اللہ پڑھ لیں رات میں جب سونے کا وقت آئے اور دروازہ لگانا ہے تو mind door کو بسم اللہ کر کے بند کریں جب کھولنا ہو تو بسم اللہ کر کے کھولے کیونکہ شیطان کھول نہیں سکتا اگر ہم اور آپ یہ احتیاط کرتے ہیں تو شیطان کے شر سے محفوظ رہیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کے شر سے بچانے کے لیے ہمیں بہت ساری چیز کرنے کو کہیے اور ہمیں بتلایا ہے یہ ہمارے لیے بھی فائدہ ہے اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے ہمیں کیا بتلایا کہ شام کے وقت اپنے بچے کو باہر نہ چھوڑیں مغرب کے وقت اپنے بچے کو باہر نہ لے جائیں مغرب کے وقت یا رات شروع ہو گئی ہے اس وقت بچے کو باہر نہ جانے دیں دیکھ لیجئے سماج میں کیا ہو رہا ہے بچے تو اسی وقت باہر گھومتے ہیں تو شیطان پکڑے گا کیا نہیں پکڑے گا لبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کچھ بھائیوں کو دیکھئے کچھ بہنوں کو دیکھئے چھوٹے چھوٹے بچے کو لے کر مسجد کے باہر کھڑے رہتے ہیں جی بابا جی پھوک دیں گے نمازی آنے جانے والے پھوک دیں گے وہ آکے شیطان کو اور موقع دیتے ہیں کہ وہ آکے پکڑ لے ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے وہ ایسے ہی گھومتے رہتے ہیں ہم اور آپ خود ہی احتمام نہیں کرتے جانتے ہی نہیں ہیں لبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احتیاط کرنے کے لئے کہا ہے کیونکہ شیطان اس وقت خیلتا ہے اور جو بھی ملے گا اس کو وہ پکڑ لے گا صحیح بخاری کتاب بدل خل کتاب نمبر 69 حدیث نمبر 3304 انجابرین عزی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کانا جنہ اللیلی او امسیتم فکفو سبیانکم جب رات شروع ہو جائے یا شام شروع ہو جائے تو اپنے بچوں کو اپنے گھروں میں روک لو کیونکہ شیطان اس وقت پھیلتے ہیں کیونکہ شیعاتین اس وقت پھیل جاتے ہیں شیطان اس وقت گھومتا رہتا ہے اور ہر طرف شیطان پھیلے ہوئے ملتے ہیں تو شام کے وقت مغرب کے وقت رات شروع ہوتے وقت شام ڈھلتے وقت اپنے بچوں کو اپنے گھر میں رکھئے اب کچھ لوگ سوچ رہے ہیں کہ جی بند کرتے ہیں نہ کیا شام کا ٹیوشن جانا کی نہیں جانا اچھا ٹیوشن زیادہ اہم ہے ہاں بھائی ذرا رات ہو جائے تو جائیے نا اہم تو ہی ٹیوشن اور جب رات کا کچھ حصہ گزر جائے بڑا بہت رات شروع ہو جائے تو اپنے بچوں کو چھوڑ دو تو اسے یہ پتا چلا کہ رات میں روک لینے کا ہے اور جب تھوڑی بہت رات ہو جائے تو پھر بچے باہر نکل سکتے ہیں ایسا نہیں کہ بھئی بند ہو گئے تو بند ہو گئے کام کے لئے جا سکتے ہیں کوئی حرج کی بات نہیں تو احتیاط کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مغرب کی آزان کے وقت رات کے شنو ہونے کے وقت اپنے بچوں کو گھر میں روک لیا جائے ہم اور آپ اگر اس کا احتمام کرتے ہیں دیکھئے بچوں کے لئے کتنا فائدہ ہے ہمارے لئے کتنا فائدہ ہے کاش کہ ہم اور آپ ایسا کرتے کاش کہ ہمارے گھر میں ایسا ہوتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احتیاط کے طور پر یہ بتلایا کہ دھوپ اور سائے کے درمیان نہ بیٹھیں یعنی آدھے دھوپ میں رہے آدھے سائے میں رہے ایسا نہیں حدیث کے اندر منع ہے مسندہ احمد جن نمبر 3 صفحہ نمبر 41 حدیث نمبر 15421 ابو عیاض ایک صحابی کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوپ اور چھاؤ کے بیچ میں بیٹھنے سے منع فرمایا درمیان میں بیٹھنے سے منع فرمایا آدھا آدمی کا حصہ دھوپ میں رہے اور آدھا آدمی کا حصہ چھاؤ میں رہے منع فرمایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ بیٹھنا کس کا بیٹھنا ہے وَقَالَ مَجْلِسُ الشَّيْطَان یہ تو شیطان کے مجلس ہے یہ تو شیطان کا بیٹھنا ہے تو ایسے بیٹھنے سے دور رہیے شیطان کو مکہ نہیں ملے گا اگر ہم اور آپ ایسے بیٹھے رہیں گے تو شیطان کو مکہ ملے گا جی اب تو وہ ہماری طرح بیٹھ رہا ہے وہ تو خوش ہو جائے گا تو شیطان کی طرح بیٹھنا ہے یا انسان کی طرح بیٹھنا ہے جی انسان کی طرح بیٹھنا ہے اس کا بڑا فائدہ ہے احتیاط کے طور پر ہمیں اور آپ کو ایسا کرنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احتیاط کے طور پر یہ کرنے کے لیے کہا کہ کھڑے ہو کر پانی نہ پیئے بیٹھ کر پانی پیئے چھیک ہے اجازت ہے نہیں ہے تنظیح ہے منع کیا جارہا ہے لیکن احتمام کریں گے بچپن سے اس کی پرکٹس ہوگی تو فائدہ ہوگا کھڑے ہو کر پانی نہ پیئے بیٹھ کر پانی پیئے مسلمت احمد کے ایک حدیث حدیث نمبر 8003 ابو حرار رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ کھڑے ہو کر پانی پی رہا ہے کہ ایک آدمی کھڑے ہو کر پانی پی رہا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تم نے جو پانی پیا ہے اس کو قائے کر کے اگل دو بہت کرنے کی بات ہے ہمارے سامنے آپ لوگوں کے سامنے کوئی بھی ایسا کر رہا ہے ٹوکتے ہیں کیا پیاری انداز سے ٹوکنا چاہیے بتانا چاہیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا قائے کر کے تم پانی کو پھیک دو اگل دو تو اس آدمی نے کہا لے ماں کیوں ایسا تو آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں یہ پسند ہے کہ تمہارے ساتھ بلی پانی پیئے تو اس نے کہا نہیں لا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے ساتھ ہو کر اس سے بھی زیادہ برے نے پانی پیا ہے کون ہے وہ برا وہ شیطان ہے تو کھڑے ہو کر اگر پانی پییں گے تو شیطان ہمارے ساتھ پانی پینے لگتا ہے گویا کہ وہ ہی پی رہا ہے ہم کہاں پی رہے ہیں تو کھڑے ہو کر پانی پینا یہ شیطان کا طور طریق ہے اس سے بچنا چاہیے کبھی کبھی گنجائش ہو سکتی کہ آدمی کے اندر پریشانی ہے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے یا اس کا جسم بھائی بھر کم ہے یا اس نے جو لباس پہن رکھا ہے وہ تکلیف دے ہے تکلیف ہو سکتی ہے تو گنجائش نکل سکتی ہے لیکن آدمی کے لئے ضروری ہے کہ وہ احتیاط کریں جتنا زیادہ احتیاط کرے گا شیطان کے شر سے وہ محفوظ رہے گا اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے زور سے بولی آمین اسی طرح شیطان کا حربہ ہمارے اوپر نہ چلے جس چیزوں کے ذریعے شکوک و شبہات پیدا ہو یعنی یہ لگے کہ بھائی یہ چیز ہو گئی اور شک پیدا ہو گیا تو شک والی جتنی بھی چیزیں اس کو دور کرنے کی کوشش کیجئے اور اگر یہ احتیاط کریں گے تو بڑا فائدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ کافی مشہور ہے سحی بخاری کتاب الاتقاف کتاب نمبر 35 حدیث نمبر 2035 کہ اپنی بیوی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دو صحابی ملے انساری صحابی تھے سلام گیا جلدی سے گزر گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھئے غلط فہمی کو دور کی تو غلط فہمی کو دور کرنا بہتر ہے اگر نہیں دور کریں گے تو مسئلہ کیا ہوگا شیطان حاوی ہو سکتا ہے اور اس کو تقویت مل سکتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اَلَا رِسْلِكُمَا جی آہستہ چلو یہ تو میری بیوی صفیہ ہے وہ صحابی کرام کو ذرا یہ لگا وہ دونوں انساری صحابی کو ذرا کچھ لگا اور دل بھر بھاری پر محسوس ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اِنَّ شَيْطَانَ يَبْلُغُ مِنَ الْإِنسَانِ مَبْلَغَ الدَّم وَإِنِّي خَشِيطُ عَنْ يَقْزَفَ فِي قُلُوبِكُمَا شَيِّن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دیکھو شیطان انسان کے خون میں بھاگ رہا ہے بھاگ رہا جیسے خون بھاگ رہا ویسے شیطان بھاگ رہا ہے مجھے یہ ڈر محسوس ہوا کہ ایسا نہ وہ تم دونوں کی دلوں میں شیطان جو ہے کچھ وسوسہ پیدا کر دے تو ایسی شبہات کی جتنی بھی چیزیں اس سے دور رہی ہیں اگر آدمی کہیں پر کھڑا ہوا ہے ہو سکتا ہے وہ راستہ تُشہ الگ ہو کہیں کہ یہ ایسا ہو سکتا کہ بھئی ایسی جگہ پر جا کے کھڑا ہو گیا کسی کا انتظار کر رہا ہے تو دوسرے لوگ کیا کہ کون سے علاقے پر جا کے کھڑے بچارے کو معلوم ہی نہیں ہے وہ غلط فہمی دور کر دے جی نہیں میں اس لیے نہیں کھڑا ہوں مجھے کسی کا انتظار ہے تو کہیں پر کھڑ رہنا کسی مجلس میں جانا تو اسی طریقے سے کسی جگہ پر جا کے بیٹھنا ٹھیک ہے آپ نہیں پی رہے ہیں آپ نہیں کھا رہے ہیں لیکن اگر وہاں جائیں گے تو بدنام تو ہوئی جائیں گے تو شکو کو شبہات پیدا ہوں گے تو ایسی جگہوں سے بچنا بہت ضروری ہے اگر ایسی جگہ سے بچیں گے تو یہ احتیاط کے طور پر ہوگا اور یہ فائدہ ہے اور شیطان کو موقع نہیں ملے گا ورنہ کیا ہوگا وہ فائلہ دے گا ارے اس کی بات کر رہے تھے دوسرے آدمی کیا کہے اہو ارے اس کو تو میں نے وہاں دیکھا تھا ارے بھائی دوسرے کام سے کیا ہوگا اچھا گمان رکھئے برا گمان کیوں رکھے ہوئے ہیں وہ غلط کام کے لیے گیا سبھی لوگ غلط ہو سکتے ہیں کیا اس راستے سے گزر ہے راستہ بنا ہوا ہے اس راستے سے وہ گزرا ہے وہ راستہ بنا ہوا ہے اس کا مطلب تھوڑے نہ کہ اس نے بھی غلط کام کیا نعوذ باللہ تو ہمیشہ اچھا گمان رکھئے کوئی جب جواب دے کوئی چیز کا تو خراب والا معنی جلدی مت نکال لیے ہم اور آپ کیا کرتے خراب والا معنی جلدی نکال لیتے اس نے ایسا تھا ہو تو یہ ارے بھائی اس کا دوسرا معنی بھی نکل سکتا ہے جو صحیح والا معنی ہے وہ معنی پہلے نکال لیے اچھا اس بھائی نے ایسا جواب دی ارے اس کو تو چربی چڑ گئی ایسا ارے بھائی اس کی کوئی مجبوری ہوگی کچھ نہ کوئی مسئلہ ہوگا تو شیطان کو جہاں بھی موقع ملتا ہے شک ڈالنے کا شبھات ڈالنے کا ہم اور آپ اگر اس کی غلط فہمی دور کر دیتے ہیں تو یہ ایک بچاؤ کا احتیاط کا اچھا راستہ ہے بہترین یہ تدبیر ہے اس لئے پوشیر یہ کرنی چاہیے کہ جتنا زیادہ ہو سکے لوگوں کی غلط فہمی دور کی جائے اور غلط فہمی دور کرنے کا ایک ہی طریقہ اگر ہماری اندر کوئی مسئلہ ہے تو ہم چلے جائیں ملنے دوسری کے اندر کوئی چیز سمجھ میں آ جائے تو آپ ان کو فون کر لیں ان کو بتا دیں اور اگر اپنی حرکت سے سامنے والے کو کوئی مسئلہ ہو رہا تو وہ بھی بتا دیں کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں اپنا لباس کچھ الگ طریقے کا پہنٹے ارے اللہ توبہ مولانا ہو کا پہنٹ شوٹ پہنٹ ہے ارے بھائی جائز ہے پہنٹ سکتے ہیں لیکن دوسرے لوگ کیا بولیں کہ جاہل کس پہ گئے گئے مولی صاحب گئے پڑھ لی کے یہ سب کام کیے گیا تو ان کو سمجھانا پڑے گا کبھی کبھی ایسا ہوتا کوئی چیز آ جاتی تو شیطان دل میں وسوسہ نہ ڈالے اور اگر وسوسہ ڈالنا ہے تو اس کی صفائی بہت ضروری ہے اگر ایسا کرتے ہیں تو بڑا فائدہ تو یہ احتیاط کے طور پر ہے تو شیطان سے بچاؤ کا احتیاط کے طور پر رہنے کا ذریعہ ہے کہ ہم غلط فہمی کو دور کر دیں شیطان سے بچنے کا ذریعہ یہ ہے کہ ہمیشہ اکیلے سفر نہ کریں لوگوں کے ساتھ سفر کریں لوگوں کے ساتھ رہیں ورنہ اکیلے رہیں گے تو مسئلہ گروڑ ہو جائے گا اکیلے کیا ہوتا اگر کوئی بکری اپنے ریور سے نکل جائے تو بڑیا اس کو اچھک لیتا ہے اس کی کوئی ویلو نہیں ہے تو اگر نکل جائیں گے تو نقصان ہوگا اس لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کے ساتھ مل کر رہنے کی تلقین کیے اتحاد و اتفاق کا مظاہرہ کرنے کی تلقین کیے کیا ہو گیا ہمیں اور آپ کو ایک ساتھ کیوں نہیں رہتے سب الگ الگ اب بھی دکان چلا رہے ہیں شیطان کو موقع ملتا ہے اختلافات کی وجہ سے شیطان کو موقع ملتا ہے منفات ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک منفات ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک ایک ہی سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک پھر قبندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں کیا زمانے میں پنکنے کی یہی باتیں ہیں یہ تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سبی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو اتحاد اتفاق کا مظاہرہ کیجئے ایک ساتھ رہیے ہاں حق کے لئے آدمی رہ سکتا ہے حق کے لئے جا سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کی اہمیت کو بتلاتے ہوئے یہاں تک کہا سرانہ ترمزی کتاب الفتن کتاب نمبر اکتیس حدیث رمضہ دو ہزار اکسو پیسر ٹو ون سکس پائیب الیکم بلجماع و اییاکم الفرقہ لوگوں جماعت کے ساتھ مل کے رہو اور جدہ ہونے سے بچو جدائی مت اختیار کرو اختلافات سے بچو وہ لوگ کیسے تھے ایک ساتھ رہنے والے تھے محمد الرسول اللہ والذین ماہو شدہو اور الكفار رحمہ ابینہم ایک اور کریں صحابہ کرام کے بارے میں کیا آیا صرفت سورہ نمبر ارتالیس آیت نمبر انتیس آخری آتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے اور مومن آدمی آپس میں رحمدیل ہیں وہ کافروں کے لئے سخت ہے جماعت کے ساتھ شیشہ پلائی ہوئی دیوار بن جائیے آپ ہی بتائیے پہاڑ کو دیکھ لیجئے پہاڑ کیا ہے زرات ہے لیکن جب زرات مل جائے سب پتھر مل جائے تو پہاڑ بن جائے کتنی بڑی اہمیت ہے جماعت کے ساتھ رہنے کے آپ سمندر کو دیکھ لیجئے پانی کے قطرات ہے لیکن جب سب مل گیا ہے سمندر بن گیا ہے کپڑے کو دیکھ لیجئے یہ کپڑا کیا دھاگا ہے لیکن کئی دھاگے ایک ساتھ مل گیا ہے تو کپڑا بن گیا ہے آپ دیکھ لیجئے دیوار کھڑی ہوئی ہے کئی ایٹ جب ایک ساتھ ملی ہے تب نہ دیوار کھڑی ہوئی ہے اکیلے وہ ایٹ ہے جب خشت بنے تب کام چلے جب سخت ہو جائے تب وہ دیوار بن جائے ورنہ کیا مٹی ہے گاڑھا ہے جب اس کو پکا دیا جاتا ہے وہ فائدہ مند ہے اس لئے جماعت کے ساتھ رہنے کی بڑی فضیلت ہے اکیلے رہنے کا نقصان ہے آپ دیکھ لیجئے گاؤں گھر میں کچھ لوگ اس ٹائپ کے ہوتے ہیں جی اس کو کوئی لینا دینا نہیں ساتھ میں لوگوں کی نہیں رہنا نقصان دے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ساتھ رہنے کے لئے کہا ہے سنان ترمزی کتاب الفتن کتاب نمبر 31 سدیس نمبر 2115 2165 الیکم بالجماع و اییاکم الفرقہ آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدْ وَهُوَ مِنَ الْإِثْنَيْنِ عَبْعَدْ کہ شیطان جو ہے ایک کے ساتھ ہوتا ہے اور اگر دو لوگ ہو تو بھاگ جاتا ہے اس لئے لوگوں کے ساتھ رہی ہے اس کا فائدہ ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا سنو نبی دعوت کتاب نمبر 2 حدیث نمبر 547 547 ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا مَا مِنْ ثَلَاسَتٍ فِي قَرِيَةٍ وَلَا بَدْوِينَ لَا تُقَامُ فِيهِمْ الصَّلَاہِ إِلَّا قَدْ اسْتَهْوَزَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانَ فَعَلَيْكَ بِالْجَمَعَ فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الزِّبُ الْقَاسِيَتَ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین آدمی اگر ہوں کسی گاؤں میں شہر میں ایک ساتھ ہوں ایک ساتھ جمع ہو جائے جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں ورنہ شیطان حاوی ہو جائے گا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جماعت کا ہاتھ تھامے رہو ورنہ کیا ہوگا بھیڑیا اس بکری کو کھا لے گا جو اپنے ریور سے الگ ہو جائے گی لوگوں چک لیں گے اس لئے لوگوں کے ساتھ رہیے جماعت کے ساتھ مل کے رہیے ایک گروپ کے ساتھ رہیے تنہا سفر کریں گے تو زیادہ خطرہ ہے اکیلے سفر کریں گے تو زیادہ خطرہ ہے ساتھ میں سفر کریں گے تو پتا تو چلے گا یہ راستے میں اللہ نہ کرے کچھ ہو جائے تو کون ہے ساتھ میں تو ظاہری طور پر کچھ لوگ ساتھ میں ہونی شاید اس لئے تنہا سفر نہ کریں اور خاص طور پر دیکھئے سفر کے اندر جہاں تاثب زیادہ ہو مذہبی تاثب ہو اندھی تقلید ہو لوگوں کو مارا جا رہا ہو ٹرین کا سفر محفوظ نہ ہو پھر اسی طریقے سے راستے کا سفر محفوظ نہ ہو روڈ محفوظ نہ ہو تو آدمی کو گروپ کے شکل میں چلنا چاہیے فلائٹ کے سفر محفوظ نہ ہو ایک گروپ کی شکل میں چلنا چاہیے کیونکہ جماعت پر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے ہم اور آپ کیا کریں احتیاط کے طور پر تاکہ شیطان کے شر سے محفوظ رہے شیطان ہم پر حاوی نہ ہو جائے فجر کی نماز کا احتمام کریں ہم اور آپ اگر شیطان کے شر سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں تو احتیاطی طور پر ضروری یہ ہے فجر کی نماز کا احتمام کریں تمام نمازوں کا احتمام کرنا لیکن خاص طور پر فجر کی نماز کے لئے اٹھنا ہے جب اس وقت اٹھیں گے تو نشید ہو جائیں گے اچھے خاصے رہیں گے ورنہ سستی اور قاہلی دن بھر رہے گی جو فجر کی نماز کے لئے نہیں اٹھتا بڑا نقصان ہے اس کا شیطان اس کے کان میں پشاپ کر دیتا ہے بھلا بتائیے کان میں شیطان پشاپ کر دے اچھا لگے گا بولی اچھا لگے گا کتنے لوگ شیطان کو خود موقع دیتے ہیں کہ اس کے کان میں آکے پشاپ کرے ہے کی نہیں جو فجر کی نماز نہیں پڑتا شیطان اس کے کان میں پشاپ کر دیتا ہے اب آپ ہی بتائیے پشاپ کروانا منظور ہے جی نہیں تو کیا کرنے کا نماز کے لئے اٹھنے کا تمام نمازوں کے لئے جانے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا صحیح بخاری کتاب التحجد کتاب نمبر انہیس حدیث نمبر ایک ہزار اکسو چوالیس عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں ذکرہ اندن نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل فقیلا ایک عدوی کے بارے میں ذکر ہوا کہ وہ سو رہا ہے نماز کے لئے نہیں اٹھتا یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہے سوتا رہتا ہے نماز کے لئے نہیں اٹھتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بال الشیطان فی اذنی شیطان نے اس کے کان میں پشاپ کر دیا ہے کتنے لوگ ہیں جو شیطان سے پشاپ کروا رہے ہیں شیطان کو موقع دے رہے ہیں وہ پشاپ کرے اس لئے شیطان کے پشاپ سے اگر محفوظ رہنا ہے فجر کی نماز کا اعتبام کیجئے بڑا مزا آئے گا ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دیکھ ہوگا خدا کے سامنے سر کو جھکا کے دیکھ جب رات میں ہم جلدی نہیں سویں گے تو صبح جلدی کیسے اٹھیں گے پوری رات ہماری کہاں گزر رہی ہے کہاں گزار رہے ہیں ہم اور آپ کیا کر رہے ہیں موبائل میں فیس بک پر ٹویٹر پر واتس اپ پر چیٹنگ کر رہے ہیں چیٹنگ کر رہے ہیں سٹنگ کر رہے ہیں سٹنگ کر رہے ہیں تو فجر میں کیسے اٹھ پائیں گے جلدی سوئیے جلدی اٹھئے رات کو اللہ نے آرام کے لیے بنایا ہے اور دن کو اللہ نے کام کے لیے بنایا ہے فجر کے لیے اڑ جائیے شیطان کے شر سے محفوظ رہیں گے اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو نمازی بنا دے شیطان کے شرط سے اللہ محفوظ رکھے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ ورہ نبینا محمد وعالی وصحابہ جمعین و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ